ویلکم ٹو ایسٹرو کلاسیس سلواسا مطروں بالا جی وید واسطو امجوت اس ویدیالے سلواسا میں آپ سبی کا ہر دیکھ سواگت ہے مطروں جیسا کہ آپ جانتے ہیں چونہوی ماحول چل رہا ہے اور ہمارے راجستان کے چوناؤں ہو رہے ہیں راجستان میں بھی چوناؤں ہو رہے ہیں چھتیسگڑ میں بھی چوناؤں ہو رہے ہیں اور مدھے پردیس میں بھی چوناؤں ہو رہے ہیں تو اس بیچ میں ہم نے کچھ لوگوں کے کہنے سے مدھے پردیس میں جو مکھے روپ سے دو پارٹیاں ہیں کانگریس اور بی جے پی ان دونوں کے کنڈلیوں پر لگ بھگ میں نے بھی چار بھی مرس کیا تھا اور مجھے جو لگا آپ لوگوں کو بتلایا تھا اور ہمارے یوٹیوب کے چینل پہ اگر آپ جائیں گے تو وہاں پہ ابھی لیٹیسٹ کیا ہوگا مدھے پردیس چوناؤں کا پرنام ایک ویڈیو ہم نے ڈالا ہوا ہے تو آج ہم بات کریں گے راجستان چوناؤں کے بھی سائے میں کہ راجستان چوناؤں کا پرنام کیا ہوگا اور بسندرہ جی کی کنڈلی کیا کہتی ہے ویسے تو یہ مہارانی ہے ان کی کنڈلی ابھی کرنٹ ٹائم میں کیا کہتی ہے اور ہمارے سچین پیلڈ جی ہیں یہ کانگریس کے امید دوار ہیں اور ان کی بھی کنڈلی ہمارے پاس ہے ان کی کنڈلی بھی دیکھیں گے ان کی کنڈلی کیا کہہ رہی ہے اور راجستان چوناؤں کا کیا ہوگا پرنام اس بھی سائے میں ہم پریتن کریں گے کہ وسترت جانکاری آپ لوگوں کو دیں یہ تھا ویدھانین اپنے گیان کے نصار تو چلیے ہم آج اپنے اس بیچار بیمرز کو آگے بڑھائیں کہ پلیز لائک مائی ایسٹرو کلاسس اوفیشیل فیس بک پیج فیس بک ڈاٹ کم سلائز ایسٹرو کلاسس اور پھولو می آن ٹیوٹر می ٹیوٹر ہنڈالی جہیس ایسٹرو کلاسس اور سبسکرائب می یوٹیوب چینل فور مور ایڈ نیو اپ ڈیویڈیوز اور کلک بیل آئیکن پرینڈس اس میں آپ کا کوئی خرچ نہیں لگتا اور اگر آپ اپنے کنڈلی پر بھی کچھ ایڈوائز لینا چاہیں تو ہم آپ کو یہاں پر یوٹیوب کے چینل کے اوپر مفت میں بلکل بتلاتے ہیں تو سبھی نیتاؤں کی کنڈلیوں کے اوپر میں نے بھوش سوانیہ کی ہے اور ہر ایک بھی سائے میں میں نے ویڈیوز بنا رکھے ہیں تو پلیز آپ لوگ ہمارے ویڈیوز کو دیکھیں اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور میرا آئیکن کو جب کلک کریں تو چلیے ہم سب سے پہلے آج بسندرہ راجے جی کی کنڈلی کے اوپر بیچار کرتے ہیں یہ ہے ہمارے بسندرہ جی کی کنڈلی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کی کنڈلی مِتھون لگن کی ہے اور ان کے اوپر ابھی راہوں کی دسا چل رہی ہے ٹھیک ہے اور راہوں کی مہا دسا میں راہوں کی ہی انتر دسا چل رہی ہے پرتی انتر دسا میں گروہ ہے اور سکشم دسا میں چندرمہ ہے نو بارہ اٹھارہ سے لے کر کے بیس بارہ اٹھارہ تک یعنی کی جو ریزلٹ کا ٹائمنگ ہے وہ ان کے پکش میں آئے گا کی نہیں یہ بات ہم آج دیکھنے والے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم گوچر کنڈلی کی بات کریں تو یہ کرک لگن کی بن رہی ہے اور اس میں راہوں کی جو استحتی ہے وہ راہوں لگن میں بیٹھا ہوا ہے کرک راسی کے اوپر سترستان کا سوامی ہو گیا سترستان میں بیٹھا ہوا گرہ ہو گیا ٹھیک ہے ایک چیز اور ہے کہ اگر آپ کی کنڈلی برسو لگن کی ہے یا پھر آپ کی کنڈلی میتھون لگن کی ہے تو میتھون لگن کی جو کنڈلیاں ہوتی ہیں اس میں جو راہو ہوتا ہے وہ راہو کچھ جو ہوتا ہے وہ بہت انکول پھل دینے والا تو نہیں مانا جاتا ہے ہاں لیکن یہ بات جرور ہے کہ اگر میتھون لگن کی آپ کی کنڈلی ہے اور راہو کی مہادسہ میں راہو کی ہی انتردسہ ہو تو یہ جرور کچھ انکول پھل دیتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی لیکن اگر راہو کی انتردسہ میں پرتیانتردسہ گروہ کی ہو تو یہ اپمان اور راجیہ و نتی جرور کرواتا ہے اس میں کوئی سنسے نہیں ہے ٹھیک ہے تو کل ملا کر کے اگر ہم دیکھنے جائیں اس جنم کنڈلی کے انسار جو کی پرماڑ ہے انٹرنیٹ پر ہمیں جو ملا اس کے انسار ہی ہم آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں اور ہم کسی بھی پارٹی کے نہیں ہیں اور نہ ہی کسی پارٹی کے بسے میں کوئی غلط سوچ رکھتے ہیں لیکن اگر کوئی بیقتی اچھا کام کرنے والا ہو تو جرور اس کے پرتی نیچرل جھکاؤ ہوتا ہے لگاؤ ہو جاتا ہے اور اگر آپ دیکھیں گے کچھ دنوں سے جو ہمارے کانگریس کے مطروں دوارہ بلکل دیش دروہ کی طرح ایک دم باتیں ہو رہی ہیں یہ جرور من کو ان کے طرف سے بیمک کرتا ہے اس میں کوئی سنسے نہیں ہے لیکن اس سے ہم ابھی یہاں پہ کوئی ہمارا وہ نہیں ہے ہم ابھی یہاں جنم کنڈلی اور جوتیس کی باتیں صرف کریں گے تو ہمیں جو پرمان ملا ہے اس کے انسار بسندرہ جی کی جو کنڈلی ہے وہ اب کی بار مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ٹائمنگ ہے یا پھر یہ پورا ٹائم جو راہو کی دسا چل رہی ہے یہ میتھون لگنے کی کنڈلی میں مہا دسا اور راہو کی انتر دسا کل ملا کر کے انکل جرور رہتی ہے لیکن بہت زیادہ انتی کارہ کہ اب بہت زیادہ انتی کارہ بھی نہیں ہوتی ہے کیونکہ پرتیانتر دسا کی بات کریں تو ٹھیک ہے یہ تو کچھ دنوں کی بات ہوتی ہے کل ملا کر رہو میں رہو کی بات کریں تو یہ زیادہ انتی دائک نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے انکون پرنام ہی دیتا ہے لیکن اگر گروہ کی بات کریں جو کہ ابھی چل رہا ہے پرتیانتر دسا کی تو یہ جرور راجیہ انتی کرواتا ہے اور اپمان بھی کرواتا ہے یہ اچھا نہیں ہے تو راہو گروہ ایسے بھی چانڈ ڈال دوست بن جاتا ہے تو گروہ اس لگن کنڈلی میں جو ہے وہ گروہ انکم بھاو میں بیٹھا ہوا گرہ ہے اور دو کیندروں کا مالک ہو کر کے پرونتہ اکارک ہے حالانکہ سکر کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے سکر پنچ میں اس جرور ہے اور پنچ بھاو کو دیکھ بھی رہا ہے تو اگر ہم تھوڑا پوزیٹیب مانے تو پھر یہاں پہ اور گڑھ بڑھ ہو جائے گا کیونکہ راہو بھی پوزیٹیب فل دینے والا اور گروہ بھی تو یہ بلکل ہی گڑھ بڑھ ہو جائے گا اگر ہم گوچر کنڈلی بھی دیکھتے ہیں تو کچھ خاص نہیں دیکھتا یہاں پہ ٹھیک ہے کیونکہ یہ راہو اگر لگنیس ہو جائے گا تو چندرمہ کے گھر کا سوامی ہو جائے گا ایسے میں یہ راہو کچھ سوپھل یہاں پہ دینے والا نہیں را جائے گا تو کل ملا کر کے ان کی کنڈلی کے نصار مجھے لگتا ہے کہ یہ جرور لٹکنے والی ہیں بھگوان کرے نہ لٹکے واپس آئیں ہماری سب کام نہ آئے ہیں پرنتو مجھے ان کی کنڈلی کے نصار ایسا لگ رہا ہے اگر ہم دوسرے پرتیدوندی کی بات کریں سچین پیلوڈ جی کی سچین پائلٹ تو ان کی کنڈلی یہ ہے سات ستمبر ستہ تر اور ان کی کنڈلی ورشچک لگن کی ہے اور ورشچک لگن کی کنڈلی میں راہو انکم بھاؤ میں بیٹھا ہوا ہے سنی اس میں ٹین تھوم سوریہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے سنی کی دسا چل رہی ہے اگر ہم ورشچک لگن کی کنڈلی میں سنی کی بات کریں ٹھیک ہے سنی جو گرہ ہوتا ہے اگر ہم سنی کی بات کریں تو یہ سنی کی مہادسہ کل ملا کر کے پرنتہ انکل نہیں ہوتی ہے اور کچھ دسائیں اس میں بیپریت پھل ضرور دیتی ہے لیکن سنی کی مہادسہ میں سوریہ کی انتردسہ بلکل ہی صبح پھل دائک ہوتی ہے اس میں کوئی سنسے نہیں ہے بہت ہی انکل پھل دیتی ہے اور اوپر سے سوریہ اپنے گھر میں بیٹھا ہو حالانکہ یہ بیپریت دو شرور بناتا ہے سوریہ کے ساتھ سنی مل کر کے ٹین تھوم میں یعنی راجعہ کارجے میں تو اگر ہم دیکھیں تو ان کا بھی فیفٹی پرسینٹ ہی ملتا ہے اور بودھ کی پرتیانتردسہ تو بلکل ہی صبح پھل نہیں دیتی اگر پرتیانتردسہ کی بات کریں تو سوریہ کی انتردسہ میں بودھ کی پرتیانتردسہ یہ بلکل ہی انکل پھل نہیں دیتی بلکل ہی بیکار پھل دیتی ہے ٹھیک ہے تو بیماری اور ترہ ترہ کے کشٹ اور پریشانیوں سے گھیرا ہوا یہ سمیہ ہوتا ہے جیون میں اور اور اگر ہم کل ملا کر کے ان کی کنڈلی دیکھیں تو اس لگن کنڈلی میں سنی کا پلیسمنٹ ہی تیہ کرتا ہے کیونکہ لگنیس کا اتی سترو سنی ہوتا ہے اور دو ان گھروں کا مالک تیسرے اور چوتھے گھر کا مالک ہو کر کے یہ جہاں بیٹھے گا اس کے بعد ہی تو اگر سنی کی بات کریں تو بلکل یہاں کیونکہ سترو کے گھر میں بیٹھا ہوا بگرہ ہو جاتا ہے تو لگنیس بھی سترو اور سترو کے گھر میں بھی تو یہ کچھ خاص نہیں دینے والا لگتا ہے لیکن اگر سنی کی مہادسہ میں سوریہ کے انتردسہ کی بات کریں تو یہ جرور اس لگن کنڈلی میں برشک لگن کی کنڈلی میں انکون پھل دینے والا سمیں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس تھیتی ہے اگر ہم گوچر کی بات کریں تو گوچر میں بھی ایسا کچھ خاص نہیں دیکھ رہا ہے یہ ضرور ہے کہ اگر ان کے ان کی جو اس تھیتی ہے آج جہاں پر یہ ہیں وہاں سے ضرور ان کو اوپر لے کے آئے گا اونچہ اٹھائے گا لیکن پورنتہ سرکار بنائیں یہ تو میں نہیں بول سکتا حالانکہ کی جوڑ توڑ اور ٹین تھوم کا سوریہ اور انکم بھاو کا راہو یہ کچھ چمتکار کر دے یہ الگ بھی سہ ہے پرنتو مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ ان دوسوں کی تھوڑی سانتی کروائیں پوزہ پاٹھ کے طرف تھوڑا دھیان دے جو کہ کانگریسی لوگوں کے سوہاو میں ہی مطلب بہت زیادہ کچھ انکول نہیں دیکھ رہا ہے بسندرہ جی کی کنڈلی بھی کچھ ایسی ہے کچھ خاص نہیں ہے لیکن اگر ہم بات کریں تو راہو میں راہو کی انتردسہ بلکل ہی انکول فل دیتی ہے اس میں کوئی سنسے نہیں ہے اور میتھون لگن کی کنڈلی چمت کار ہو جائے اگر میتھون لگن کے کنڈلی میں جیسا میں آپ لوگوں کو بتلایا اگر ایسا کوئی چمت کار ہوا کیونکہ راہو جو ہوتا ہے وہ انسرٹن کرہ مانا جاتا ہے اچانک کوئی چمت کار پریورتن کرنے والا تو ایسی اگر اس تھیتیاں نرمت ہوئی تب تو پھر ہو سکتا ہے کہ بسندرہ جی واپس آ جائے لیکن اگر جنو کنڈلی اور جوتیس کے پرمار کی بات کریں تو راہو میں راہو کافی چنت جنک سمیل لے کر آتا ہے انکول نہیں رہتا ہے لیکن اگر ایٹ ہوم میں راہو بیٹھا ہے اور نائن ہیں اور اگر یہ انکول فل دیتا ہے تو یہ راہو بہت ہی سوفل دے گا اور اچانک سے چمتکار ہو سکتا ہے اس میں کوئی سنسے نہیں ہے چمتکار کے یوگ تو چن پائرٹ جی کی کنڈلی میں بھی ہے لیکن بہت کچھ خاص نہیں ہے ان کی استحتی ضرور اوپر آئے گی یہ بات میں بول سکتا ہوں لیکن بسندرہ جی کی سرکار بن جائے یہ بھی میں بول نہیں سکتا لیکن ایسا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ استحتیتیاں ہیں کل ملا کر کے اور آپ جیسا کی جانتے ہیں کہ ہم سمیہ سمیہ پر اور اپنے جو بھی لگے اس کے نسار سب کی کنڈلیوں پہ اور 2019 کا چناؤ آ رہا ہے تو موڈی جی کی کنڈلی بھی ایک بار اچھے سے دیکھیں گے ابھی تک واپس میں نے دیکھا تو نہیں ہے لیکن دیکھیں گے اور اب کی بار ہم عمید سہا جی کی بھی کنڈلی دیکھیں گے اور یوگی جی کے یوگوں کو ملا کر کے ایک بار نسکر نکالنے کا پیتن کریں گے کہ 2019 میں کیا استhti بننے والا ہے ٹھیک ہے تو چلئے سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب کے چینل کو کلک کریں تھانکس فر واشنگ بائی ٹیک کیا تھانکس